وائز کی کتاب جب ہم پڑھتے ہیں تو دنیا کا دنات ترین بادشاہ اس کتاب میں ایک مقصوص لفظ استعمال کرتا ہے اور وہ لفظ ہے زبونی زبونی کہ میں نے ایک زبونی دنیا میں دیکھتی یہ ایک طرح کا مشاہدہ ہے جو سلمان بادشاہ کا ہے اس نے انسانی زندگی کے مختلف پہلوں کا باغور مطالعہ کیا اور جو حکمت خدا نے اسے بخش رکھی تھی اس کے بل بوتے پر اس نے رائے زنی کی اپنے تاثرات اس نے بیان کیے اور متدد بات وائز کی کتاب میں اس کا یہ کہنا کہ اس نے ایک زبونی دنیا میں دیکھتی ہے بلکہ یوں کہنا چاہیے کہ اس نے کئی طرح کی زبونیاں دنیا میں دیکھتی ہے سوال ہے کہ جب وہ یہ کہتا ہے یہ لفظ استعمال کرتا ہے کہ میں نے ایک زبونی دنیا میں دیکھی تو اس کا کیا کہنا ہے زبونی سے مراد ہے خرابی برائی تباہی بربادی زلط اور خواری کمزوری اور برائی یعنی وہ یہ کہہ رہا ہے کہ میں نے ایک برائی دنیا میں دیکھتی ہے ایک ایسی روش میں نے دنیا میں دیکھتی ہے جو دنیا کو تباہ کر دیتی ہے اور زلط اور اسوائی کے گڑے میں اتار دیتی ہے میں نے ایک ایسی خرابی دیکھی ہے جو انسانوں کی کمزوری ہے اور انسانوں کو وہی کمزوری لے ڈوبتی ہے اور انسان اور خاندان اور قومیں تباہ ہو جاتی ہیں یہ زبونی ایک بگاڑ ہے ایک برائی ہے جو اس نے دیکھی ہے اور مختلف انسانی زندگی کے تجربات میں اس نے دیکھی ہے مسال کے طور پر انسان ساری عمر کماتا ہے اور اپنے اوپر پیسہ نہیں لگاتا وہ رفیہ پیسہ چھوڑ کر چلا جاتا ہے دوسرے اس کے پیسے سے موج کر رہے ہوتے ہیں اور میند کرنے والے کو کوئی فائدہ نہیں تو بہت سارے انسانی مشہدات ہیں جو اس دناب بادسہ نے لکھی ہے اور انسانی زندگی میں تمام ذائشہ اور انسان اس طرح کے مشہدات ابزرویشنز وہ کرتے رہتے ہیں کیونکہ وہ دکھائی دیتی ہیں کرنٹس کی کلیسیا میں ایک زبونی ایک خرابی ایک بگاڑ ایک برائی ایک نقص ایک تباہی ایک کمزوری ایک بربادی ایک خواری ایک کمزوری ایک شرح جو پولوس حصول نے دیکھا اور روح کے وسیلے سے اس کو محسوس کر کے اس کا اظہار کیا وہ پہلے کرنٹیوں کے آٹھ سے باب کی دوسری آیت میں لکھا ہوا ہے اور وہ یہ ہے اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا اس کا پسمنظر یہ ہے کہ چونکہ کرنٹس کی کلیسیا کے جو زیادہ تر میمبران تھے وہ یونانی یونانی بدپرس تھے اور یونانی قوم ایک لحاظ سے دنیا میں تاریخی اعتبار سے بڑی طاقتور قوم رہی ہے یونانی قوم اور ان کی ایک طاقت علم کی ترقی ہے فلسفہ ہے وہ حکمت تلاش کرتے تھے وہ سمجھتے تھے کہ دنیا کی جو کامیابی ہے وہ اس بات میں ہے کہ آپ کے پاس نالج ہو آپ اکل مند ہو آپ حکمت سے معمور ہو تاب آپ جدر بھی جائیں گے آپ کو کامیابی ملے گی سرفرازی ملے گی اس لیے کرنٹس کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پالوس سو نے کہا کہ یونانی حکمت تلاش کرتے ہیں دنیا کا جو ایڈوکیشنل سسٹم ہے تعلیمی نظام ہے اس میں یونانی لوگوں کا بڑا دخل ہے دنیا میں جو فلسفہ ہے اس کی بنیاد رکھنے کا سیرہ یا ازاز یونانی لوگوں کو ہے تو وہ وہ تلاش میں رہتے تھے کہ کیسے وہ نالج گین کر سکتے ہیں علم حاصل کر سکتے ہیں ان کی جیب میں پیسہ ہو یا نہ ہو وہ چاہتے کہ ان کا دماغ علم سے معلومات سے دنائی سے فہم سے سمجھ سے حکمت سے اور فلسفہ سے معمور ہو تو بزرگ پالوس اسی بات سے اپنی دلیل شروع کرتے ہیں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم سب جانتے ہیں کہ ہم علم رکھتے ہیں یعنی ہم علم رکھتے ہیں اور زبونی کیا بتائی کہ علم کیا کرتا ہے غرور پیدا کرتا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے یہ اس کی خرابی ہے یہ اس میں بگاڑ ہے یہ انسان کی کمزوری ہے جن کے پاس نالج ہے کہ وہ سمجھتے ہیں جو ہم جانتے ہیں دوسرے کیا جانتے ہیں میں صبح پڑھ رہا تھا عیوب کے دوست جب عیوب کے پاس آئے تو انہوں نے اس کو ڈائریک سوال کیا کہ تو یہ بتا کہ وہ کیا کچھ ہے جو تو جانتا ہے تو ہم نہیں جانتے ہیں تو وہ ایک دوسرے سے اپنا کیا کر رہے تھے معاظنہ کر رہے تھے عیوب وہ شخص تھا جس کو خدا کا عرفان اصل تھا وہ خدا کی پہچان خدا کو وہ جانتا تھا اور وہ اسی تناظر میں کئی طرح کی باتیں یا تقریر وہ اپنے دوستوں کے سامنے کر رہا تھا اور انہوں نے اس کو چیلنج کیا کہ تو اپنے آپ کو بڑا سمجھتا ہے کہ تو سب کچھ جانتا ہے تو ہمیں بتا تو جو کچھ جانتا ہے کونسی چیز ہے جو ہم نہیں جانتے ہیں یعنی ہم بھی ہم بھی علم میں تیرے سے کم نہیں ہیں تو پرائیڈ کی یا غرور کی یا گھمنڈ کی بہت ساری برانچز ہیں بہت ساری اس کے قسمیں ان میں سے ایک قسم یہ ہے کہ انسان اپنے نالج پر اپنی معلومات پر اپنے علم پر کبھی کبھی اپنی ڈگنیوں پر اپنے او دیر مقام پر انسان فخر کرتا ہے جس کے نتیجے وہ دوسروں کو ہیچ یا ناچیز یا اپنے سے کم تر جانتا ہے اور وہ اپنے تائیں بڑا جانتا ہے تو کرنٹس کی کلیسیہ میں چونکہ یونانی پس منظر سے لوگ مسیحی ہو کر اپنے بد پرست ادیان یا مذاہب کو چھوڑ کر وہ مسیحی ہوئے تھے لیکن ابھی بھی اندر پرانے مذہب اور بد پرستی کی نسل در نسل جو روش یا خسلت اندر تھی وہ ابھی پورے طور پر گئی نہیں تھی خودی کی موت مرے نہیں تھے تو علم رکھتے تھے اور وہ سمجھتے تھے کہ علم ترقی کا زینہ ہے مثال کے طور پر اگر کسی نے ایمے کرنا ہو تو کوئی شخص پنجابی میں ایمے کر لے تو کئی لوگ اس کو حقیر جانیں کہ تُو نے کونسی زبان میں کر لیا حالان پنجابی میں ایمے کرنا کونسا آسان ہے آج کے دور میں کیا سمجھا جاتا ہے کہ اگر آپ انگریزی زبان جانتے ہیں تو ترقی کا ایک بہت بڑا ذریعہ ہے اس کے ذریعے سے آپ اوپر نکل سکتے اس لئے ماں باپ بچوں کے انگلیش میڈیم سکول میں پڑھانا چاہتے ہیں تاکہ بچے ترقی کریں ان وقتوں میں ان وقتوں میں یونانیوں کا جو اثر تھا اس وقت کی بڑی دنیا پر تھا اور اثر انہوں نے یہ پیرا کیا ہوا تھا کہ اگر آپ نالج بل ہیں اگر آپ علم رکھتے ہیں تو پھر آپ کی ترقی کا راستہ کوئی نہیں روک سکتا ہے آپ جدر جائیں گے کامیابی آپ کے قدم چومیں گے لیکن مسیحی فلسفہ قدر فرق تھا اور وہ کیا تھا اسی آیت میں لکھا ہوئے فالوس نے کہا کہ علم آپ سمجھتے علم ترقی کا ذیہن ہے اس کی اوپر چڑھ کر آپ سرفراز اور سربلند ہو سکتے ہیں لیکن میں تمہیں بتاتا ہوں کہ علم ترقی کا ویسا ذریعہ نہیں ہے جیسا یونانیوں تم سمجھتے ہو بلکہ محبت ترقی کا ذریعہ ہے اناچیل میں محبت کو افضل کہا گیا ہے علم غرور پیدا کرتا ہے آگے لکھا ہے کہ محبت ترقی کا باعث ہے تو ان کو وہ یہ سکھا رہا تھا کہ اب ہم مسیحی ہو گئے ہیں اگر ہمارے پاس نالج ہے بھی تو ہم اس پر فخر کر کے گھمانڈ نہیں کر سکتے مغرور نہیں ہو سکتے ہیں یہ کوئی ترقی کا ذریعہ نہیں ہے کیونکہ خدا تو مغروروں کا مقابلہ کرتا ہے تو یہ کہا کی ترقی ہے بلکہ ترقی کرنی ہے تو آپس میں محبت رکھو کیونکہ ایمان امید اور محبت یہ تینوں دائمی کیا ہوتا ہے دائمی کا مطلب ہے وہ چیز جو قائم رہنے والی ہوتی ہے وہ مٹتی نہیں ہے ایمان اور امید اور محبت یہ تینوں قائم رہنے والی چیزیں لیکن ان تینوں میں اول کونسی ہے محبت تو وہ ان کی جو سوچ کا دھارہ ہے اس کو وہ چھیڑ رہا تھا چیلنج کر رہا تھا کہ علم پر اتنا ناز مات کرو یاد رکھو کہ مسیحی مذہب میں آکار یا اس ایمان کو پناہ کر اگر آپ ترقی کر سکتے ہیں تو وہ محبت ہے جو ترقی کا زینہ ہے بنیاد ہے ازریعہ ہے ہم جانتے ہیں کہ ہم سب علم رکھتے ہیں علم غرور پیدا کرتا ہے لیکن محبت ترقی کا باعث ہے اور پھر اس پس منظر میں یہ کہا اگر کوئی گمان کرے اگر کوئی یہ سوچ کر بیٹھ جائے اگر کوئی یہ سمجھنے لگے اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو جیسا جاننا چاہیے ویسا اب تک نہیں جانتا تو یہ بھی ایک زبونی ہے یہ بھی وہی زبونی ہے جس کا اظہار سلیمان بادشاہ نے کیا تھا یہ بھی ایک زبونی ہے کہ ایک آدمی اپنے تائیں سمجھے کہ میں سب کچھ جانتا ہوں اور خدا کہے تو کچھ بھی نہیں جانتا اور یہ اس انسان کی خراب بھی ہے یہ اس کی کمزوری ہے یہ اس کی بربادی کا باعث بنے ہی بات اور یہ ایک برائی ہے جو اس شخص کے اندر پائی جاتی ہے کہ ایک شخص کچھ نہ جانتا ہو تو اپنے تائیں سمجھے کہ میں بہت جانتا کبھی آپ نے کسی کے مو سے یہ سنا کہ میں تو اڑتی چڑیا کے پر گن سکتا ہوں کہتے ہیں انسان بہت بڑی گلتی ہے آپ اپنے بچوں کو نہیں جان سکتے آپ گھر میں تیس چالی سال رہ کر ایک دوسرے کو نہیں جان سکتے بچے اتنے میں ہمیں فریب دے جائیں آپ اڑتی چڑیا کے پر کیسے یہ سٹیٹمنٹ کون سی سٹیٹمنٹ ہے پرائیڈ کی غرور کی کہ ہم سب جانتے کوئی بات ہم سے چھپی بھی نہیں آپ ہمیں کیا بتاتے ہم سب جانتے ہیں یہ میرے اندر اور آپ کے اندر غرور غرور کی ایک ندی ہے جو بیٹی ہے جب ہم اتنا کچھ نہیں بھی جانتے تو بھی ہم دعویٰ کرتے ایک زبونی ہے ایک تباہی ہے ایک فریب ہے ایک بربادی ہے ایک زلت ہے ایک نقص ہے خرابی ہے کمزوری ہے شرح شرارت ہے گھماند ہے غرور ہے جو کچھ میں اور آپ نہیں ہیں جو کچھ میں اور آپ نہیں جانتے ہیں ہم اپنے ذین میں اپنے دل میں یہ بات بٹھا لیں اور اپنے روئیوں سے اس کا اظہار کریں کہ میں سب کچھ جانتی ہوں میں سب کچھ جانتا میں صبح بیٹھا وائز کی کتاب پڑھا تھا تو وہاں لکھا ہے کہ چھ یا سات کو بلکہ آٹھ کو حصہ دے تو نہیں جانتا کہ کون سی بلا نازل ہونے والی ہے اور میں سوچ سوچ کی کہ یہ کیا کہنا چاہتا ہے کہ سات کو بلکہ آٹھ کو حصہ دے پھر میں اس نتیجے پر پہنچا کہ بائبل میں بیشمار ایسی آیات لکھی ہوئی ہیں جن کے معنی حقیقت میں ہمیں نہیں آتے ہمیں معلوم نہیں ہے جب تا کہ خدا ہم پر ظاہر نہ کرے یا کوئی مقاشفہ ہمیں نہ دے بڑے بڑے بزرگ ہیں جنہوں نے سو مرتبہ سے زیادہ بائبل پڑی ہے اور وہ بھی کہتے ہیں کہ ابھی بہت سوالات ہیں جن کا جواب ان کے پاس نہیں تو اس سے ہمیں بچنے کی ضرورت ہے اس کی باز گشت ہمیں متی کی معرفت لکھی گئی انجیل میں ملتی ہے اٹھارویں باب میں چند ایک آیات پڑھیں پھر ہم آگے کلام کو سمجھیں مارفت لکھی گئی انجیل اس کا اٹھارو باب پہلی ایسے اس وقت شاگرد یسو کے پاس آ کر کہنے لگے پاس آسمان کی بادشاہی میں بڑا کون ہے اس نے بچے کو پاس بلا کر اسے ان کے بیچ میں کھڑا کیا اور کہا میں داخل نہ ہوگے پس جو کوئی اپنے آپ کو اس بچے کی مانن چھوٹا بنائے گا وہ ہی آسمان کی بادشاہی میں بڑا ہوگا اب یہاں علم محدود ہے جنہوں نے زندگی کے کچھ سال گزار لیے ہوتے ان کے پاس تجربہ ہوتا ہے جس میں ماں باپ شامل ہیں تو وہ بچے کو گائید کرتے ہیں اس کو سکھاتے ہیں اس کے سوالات کے جواب دیکھتے ہیں تو جب خدا ملی اس مسیحہی کہتے ہیں شگردوں کو بلا کر کہ بچوں کی ماند بنو اگر بچوں کی ماند نہیں بنو گے تو اسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوگا تو اس کا مطلب ہے بچوں جیسی طبیعت اپنانا صبح میں یرمی نبی کے بارے میں پڑھا تھا کہ لے ہی باب میں لکھا ہے کہ جب خدا نے اسے بلایا اور خدا اس کو خدمت کے لیے چن چکا اور بھیجا تو اس نے کہا کہ یہ سب کچھ جو تُو کہہ رہے کہ میں اپنا کلام تیرے موہ میں ڈالوں گا میں تجھے حاکموں کے سامنے پیش کروں گا میں تو بچہ ہوں میں تو بچہ ہوں اتنا مایان ناس نبی اور خدا کے سامنے اس کا اطرار ہے پہلے باب میں دھر جا کے آپ پڑھ سکتے یرمی نبی صیفہ پہلا باب تو میں تو بچہ ہوں تو خدا نیرہ کلام حاکموں بادشاہوں کے سامنے بیان کرنے کے لائق ہو جائے گا تو جب خدا منی اس ان سے اپنے شگردوں کو یہ کہہ رہے تھے بلا کر اور اس پس منظر میں کہہ رہے تھے کہ آپ اس میں بیعث کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا بڑا کون ہے تو انہوں نے بچے کی مثال دی کہ اگر تم اس بچے کی ماند نہ بنو تو آسمان کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے جس کا مطلب ہے چھوٹا بنو کیونکہ وہ بیعث یہ کر رہے تھے کہ ہم میں سے بڑا کون ہیں اور بڑا پن ضرور اور گمانی کی علامہ ہے تو جب کرنس کی کلیس چاہ کو پودو سوصول کہتے ہیں کہ اگر کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو وہ اب تک وہ کچھ نہیں جانتا جو اسے جاننا چاہیے میں یہ کہوں گا کہ اگر ہمیں یہ بات سمجھ میں آجائے تو اور فوائد کے ساتھ جو بڑا فائدہ ہمیں ہوگا وہ یہ ہوگا کہ ایسی تعلیم سے ہم شکستہ روح ہو جائیں گے ہم حلیمی اور فروتنی کا راستہ اختیار کریں گے اور ہم گھمند اور غرور سے اپنے آپ کو بچا سکیں گے اگر ہم بچوں کی طبیعت بچوں کی مانن بننا اگر ہم قبول کر جو شخص ایسی طبیعت نہیں رکھتا سوچ نہیں رکھتا ہے وہ آہستہ 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 پھول سکتا ہے اسے پھولنے کا اندیشہ ہے تو جو کوئی گمان کرے کہ میں کچھ جانتا ہوں تو اب تک وہ کچھ نہیں جانتا جو جاننا شاہی چار پانچ باتیں آج سب میں خدا کے خلاف میں ساب کے ساب میں رکھنے کو ہوں جس میں جس آئینے میں ہمیں اپنے آپ کو دیکھنا ہے کہ ہم ان باتوں میں کہاں تک جانتے سب سب پہلی بات جو ہمیں دیکھنی ہے وہ یوہنہ کی انجیل کے بارویں بعد کی پینتیس آیت میں لکھی ہے یوہنہ کی مانفت لکھی گئی انجیل بارویں باہ پینتیس میں آئے جان گاسپل شیپٹر ٹوال ورس تیٹی فائیو پینتیس آیت میں لکھا ہے اور تھوڑی دیر تک نور تمہارے درمیان ہے جب تک نور تمہارے ساتھ ہے چلے چلو ایسا نہ ہو کہ تاریخی تمہیں آ پکڑے اور جو تاریخی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر جو تاریخی میں چلتا ہے وہ نہیں جانتا کہ کدھر کدھر جاتا ہے یہ ایک ایسے بیل کی ماند ہے کسی انسان کا اس دنیا میں چلنا ایک ایسے بیل کی ماند ہے جس کی آنکھوں پر کوئی پٹی باند دی گئی ہے اور وہ کسی خراس یا مشین کے گرد جو ہے وہ گھومتا ہے اور اس کو منزل کا کوئی نہیں پتہ کوئی منزل نہیں ہے کے کدھر جاتا ہے جس سے مراد یہ ہے کہ بہت سرے لوگ دیریکشن لیس لائف بسر کر رہے ہیں یا ایم لیس لائف بسر کر رہے ہیں یعنی کوئی منزل سامنے نہیں ہے کوئی سمت سامنے نہیں ہے ٹھیک ہے کوئی نشان سامنے نہیں ہے جس کی طرف ہم نے جانا جس سے ہم اندازہ کر سکیں کہ میں کتنا قریب آ گیا ہوں میں کتنا دور رہ گیا ہوں کیونکہ منزل نہیں ہے تاریکی میں چلتا ہے اور جانتا نہیں تو کبھی کبھی جیسے ہم چل رہے ہوتے ہیں ہمیں اس کا ہی نہیں پتا ہوتا کہ ہم تاریکی میں چل رہے ہیں فریب میں چل رہے ہیں اور اس کا بڑا تعلق نوجوانوں کے ساتھ ہے اس کا بڑا تعلق جوانی کی خواہشات کے ساتھ ہے اس کا بڑا تعلق سیکس یا جنسی جذبات کے ساتھ ہے کہ انسان جن جذبات میں بے رہا ہوتا ہے جو دوستیاں وہ پال رہا ہوتا ہے یا پالنے کے لیے کوشہ ہوتا ہے جو راستے وہ چل رہا ہوتا ہے لیکن اس کو معلوم نہیں ہوتا کہ وہ کدر کو جا رہا ہے دو حوالہ جلدی سے ہم پڑھیں گے پھر آپ اس بات کو سمجھیں گے محال کی کتاب امسال کی کتاب کا ساتھ مباب نکال لئے سبح تک دل بھر کر عشق بازی کریں اور محبت کی باتوں سے دل بہلائیں کیونکہ میرا شہر گھر میں نہیں اس نے دور کا سفر کیا ہے وہ اپنے سات روپے کی گھلی لے دیا ہے اور پورے چاند کے وقت گھر آئے گا اس نے میتھی میتھی باتوں سے اس کو خسلا لیا اور اپنے لبوں کی چاپلوسی سے اس کو بہکا لیا اور وہ نوجوان جاتا ہے یا بیڑیوں میں احمق سزا پانے کو جیسے پرندہ جال کی طرف تیز جاتا ہے اور نہیں جانتا کہ وہ اس کی جان کے لیے ہے حتیٰ کہ تیر اس کے جگر کے پار ہو جائے گا تو کئی لوگ لوگوں نے یوں کہہ لی کہہ لی کہہ لی کہ اپنا مشتقبل تباہ کر لی ہے ایسی راہ اختیار کر کے تاریخی کی راہ اختیار کر کے جنسی خواہشات کی تکمیل کا غلط راستہ اختیار کر کے ایسے تلقات جو جائز بھی نہیں ایسے راستے چن لینا اور کسی خطرے کو محسوس نہ کرنا کسی نقصان کو محسوس نہ کرنا کیونکہ جو تاریخی میں چلتا جاتا ہے وہ جانتا ہی نہیں کہ کدھر کو جاتا ہے اور یہاں لکھا ہے کہ یہ ایسا ناجوان جس کو ایک بیگانہ عورت نے اپنی چاپ لوسی کی باتیں کر کر کے خسلا لیا پانچ آیت کہ تیرہی آیت میں احمق عورت غوغائی ہے وہ نادان ہے اور کچھ نہیں جانتی وہ اپنے گھر کے دروازے پر شہر کی انچی جگہ میں بیٹھ جاتی ہے تاکہ آنے جانے والوں کو بلائے جو اپنے اپنے راستے پر سیدھے جا رہے ہیں سادہ دل ادھر آ جائیں اور بے اکل سے وہ یہ کہتی ہے چوری کا پانی چوری کا پانی مٹھا ہے اور پوشیدگی کی روٹی پر وہ نہیں جانتا کہ وہاں مردے پڑے ہیں اور اس عورت کے مہمان کہاں پہنچتے ہیں پتال کی تیر میں تو کتنے لوگ ہیں جو اپنا مستقبل طباہ کر کے بیٹھ گئے ہیں اپنی عزت گواں کر بیٹھ گئے ہیں کہیں کہیں اپنی صحت گواں کر بیٹھ گئے ہیں اپنی طاقت دوسروں کو دے کر اور وہ اس تاریخی کی راہ پر چلتے ہیں جانتے نہیں کہ کہاں جا رہے ہیں ایسے پرندے کی طرح ہیں جو جال کی طرف تیزی سے اڑ کر جاتا ہے اور اس کو پتہ نہیں کہ یہ جال تو مجھے پکرنے کے لیے جو پھیلایا گیا ہے اور اس طرح سے اگریت سار ہو جاتا ہے اگریت سار ہو جاتا ہے خدا کی راہوں کو پہچاننا اپنے آپ کو خدا کے کلام کے آئینے میں دیکھنا اپنے انجام پر غور کرنا میں کدر کو جا رہا ہوں میرے فیصلہ جات میری خواہشات میری دلچسپیاں میری سردرمیاں یہ کس طرف ہے میں کس طرف کو جا رہا ہوں بہت سرے مغرور لوگ کہ ہم سب کچھ جانتے ہیں لیکن افسوس کی بات ہے یہ زبونی ہے یہ ان کی برباندی ہے یہ وہ ڈسٹرکشن کی تباہی کی راہ پر ہے لیکن وہ سمجھتے ہیں کہ کچھ بھی نہیں میں ٹھیک صحیح راستے پہ جا رہا ہوں صحیح راستے پہ جا رہا ہوں اس لئے خدا کا کلام ہمیں یا خدا ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے کیونکہ خدا ہمارا فائدہ ڈھونڈتا ہے خدا ہمیں نصیحت کرتا ہے خدا ہمیں خبردار کرتا ہے خدا ہمیں نین سے جگہتا ہے خدا ہمیں قبل از وقت انجام کی خبر دیتا ہے خدا ہمیں خطرے سے اگاہ کرتا ہے ایسی راہ بھی ہے جو انسان کی نگاہ میں درست ہے لیکن اس کا انجام کیا ہے ہلاکت ہے خدا نے پہلے ہی بتا دیا کہ جو تنگ راستے سے گزرتے ہیں یا جو تنگ دروازے میں سے ہو کر گزرتے ہیں ان کا انجام ہمیشہ کی زندگی ہے لیکن جو کوئی پرہیزگاری نہیں ہے کوئی منہ منہی نہیں ہے کوئی کلام کا خوف نہیں ہے کوئی شریعت کی حدود کا تائیہ نہیں ہے وہ چوری سڑک پر وہ چلتے جا رہے ہیں اور جانتے نہیں ہیں کہ اس کا انجام کیا ہے خلا کر جائے ہیں سو اپنے راستوں کو پہچاننا اور جہاں تک راستوں کو پہچاننے کی بات ہے اس سے زیادہ سادہ زبان میں کیا تعلیم ہو سکتی ہے اس سے زیادہ سمجھانے کے لیے سادہ زبان میں کیا تعلیم ہو سکتی ہے کہ را حق اور زندگی میں ہوں دنیا کا نور میں ہوں جو میری پہروی کرے گا وہ اندھیرے میں اس سے سادہ زبان میں کیا کوئی بتا سکتا ہے جو میری پہروی کرے گا وہ اندھیرے میں نہ چلے گا وہ اس طرح کے فریب میں نہیں آئے گا وہ کسی ہلاکت کے گھڑے میں نہیں گرے گا وہ کسی پنجرے میں وہ قید نہیں کر لیا جائے گا کسی جال میں وہ گرفتار نہیں ہو جائے گا جو میری پہروی کرتا ہے وہ اندھیرے میں نہیں چلے گا وہ زندگی کا نور پائے گا اور اگر کوئی نہ پائے تو پھر یہ اس کی مرضی ہے پھر یسو مسیح اچھا چروہا ہے جب وہ بھیڑوں کو باہر نکالتا ہے تو وہ اس کے آگے آگے چلتا اور بھیڑیں کیا کرتی ہیں اس کے پیچھے پیچھے چلتی ہیں یہ ہنہ کے انجل کے دسمیں باب میں لکھا ہے اب رانیوں کے خط میں لکھا ہے مسیح ہمارا پیش راو ہے انگریزی میں اس کو فور رنر بولتے ہیں کہ وہ ہمارے آگے جاتا ہے اور اس کے پاؤں کے نشان پر جاتے ہیں اور ہم اس کے نقشے قدم پر چلتے ہیں تو جو اس کے نقشے قدم پر چلے گا وہ کسی ہلاکت کے گھڑے میں نہیں گرے گا جو اس کی راہ پر چلے گا وہ کسی چھڑی مار کے جال میں نہیں پنسے گا زندگی میں ایسے حادثات ہوتے ہیں جس کا ہمیں کوئی علم نہیں ہوتا کوئی عورت حاملہ ہے اور اس کو بڑا اشتیاق ہے کہ وہ ماں بننے والی ہے اور بچہ پیٹ میں مر جاتے ہیں کبھی پیدا ہو کے مر جاتے ہیں کبھی چھوٹی عمر میں ماں کی گوڑ میں بچہ آتا ہے ماں مر جاتی ہے کبھی چھوٹی عمر میں باپ مر جاتے ہیں کئی طرح کے حادثے موت کی صورت میں اور کئی طرح کے حادثات انسانی زندگی میں ہوتے ہیں اور انسان عقل کے گھوڑے دھوڑاتا ہے کہ یہ کیوں کر رہے ہیں کہاں ہے خدا کہاں ہے خدا کی محبت کہاں ہے خدا کا رحم کہاں ہے اللہ ہی مدد کہاں ہے اللہ ہی مداخلت یہ سب کیوں کر رہے ہیں کہ میں نے جو نہ سمجھا وہی کہہ دیا اور پھر یعنی کا لفظ استعمال کر رہا ہے یعنی ایسی باتیں جو میرے لئے نہائیت عجیب تھیں یعنی میں حیران ہو گیا ہوں کہ اپنی طرف سے ہنڈرڈ پرسن خدا کی راہ پر چلنا چاہتا ہوں اور چلتا بھی ہوں لیکن میں دن رات بیماری میں تڑپنے میں آنسوں میں بدنامی میں تانہ زنی میں تھٹھے بازی میں لوگ میری ہسی اٹھاتے ہیں کہاں ہے اس کا خدا یہ کیوں میرے ساتھ یہ سب کو چھاہ رہا ہے یہ باتیں میرے لئے عجیب تھی اور چونکہ میں سمجھتا نہیں تھا لہٰذا میں نے ایسی باتیں اپنے موں سے نکالی ہیں اور چھٹی آیت پڑھیں تو پھر لکھا ہے اس لئے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہے اور میں خاک اور راکھ میں توبہ کس چیز کی وہ توبہ کر رہا تھا کہ میں نے ازمائش میں دکھ میں مشکل وقت میں میں نے وہ باتیں خدا کے خلاف کہہ دی ہیں جو میرے موں سے نہیں نکلنی چاہیے تھی وہ تو کفر کے زمرے میں آتی ہیں وہ مصیبت میں پریشانی میں دکھ میں زمائش میں اور سبار پریشر میں وہ میرے موں سے نکلی خدا کے خلاف اور میں کسوروار ہوا میں گناہگار ہوا اب مجھے سمجھ آرہی ہے یہ اصل معاملہ تو خدا اور شیطان کے درمیان سا خدا میرے بے فخر کا ذا تھا اور شیطان اس فخر کو جدلانا چاہتا تھا اب مجھے سمجھ آئے کہ یہ سب کچھ کی ہو رہا تھا اس کی جو اس عرصے کے دوران میں نے من کی باتیں اپنے موں سے نکالیں مجھے ان کا دکھ ہے مجھے اپنے آپ سے نفرت ہو گئی ہے میں نے کیوں اپنے موں سے یہ بات میں کالی میں نے یوں کیوں کہا خدا اکر بارے میں اور نہ صرف مجھے نفرت ہے میں خواق اور راق اور بیٹھا میں صوبہ کرتی انسانی زندگی میں غور کیجئے خاندان میں عزوات میں شرک میں کسی عدارے میں غرص ہوتی ہے کئی دفعہ ہمیں معاملات کی سمجھ نہیں ہوتی لیکن زبان سلانے کے بعد نہیں ہمارے لیکن جو کچھ نہیں کہنا چاہیے جس میں تنقید ہو سکتی ہے عیب جو ہی ہو سکتی ہے بد گوئی ہو سکتی ہے الزام تراشی ہو سکتی ہے خوف بھی ہو سکتی ہے کسی کو بدنام کرنا ہو سکتا ہے یہ سب کچھ یہ سمجھ کچھ نہیں سمجھ کچھ نہیں جانتے نہیں ہم حقائق کیا ہے کوئی کام کیوں ایسا ہو رہا ہے پسے پردہ حقائق کیا ہے پھر نہ صرف ہم اپنے راستوں سے نواقف ہیں جن سی گناہ ہماری اولاد کو کمنیٹی کو سباہ کر سکتے ہیں میں آج آپ کو کہنا چاہتا ہوں میں گجرات میں کئی سال پہلے سیمینار پر رہا تھا میں کئی دھنٹے دعا میں دھائی رہا ہو تھا کہ میں یہاں کیا کلام کلام صداون نے مجھے مخاشقہ دیا مجھے زندگی برد بول سکتا اور وہ یہ تھا کہ صداون نے جب پانچ روٹیوں اور مطلیوں کا موجہ دیا تو اس نے کہا کہ بچے ہمیں چکڑے جمع کر لو آگے لکھتا سا سے کچھ ضائع روٹی جو ہے وہ زندگی کی علامت ہے روٹی زندگی کی علامت ہے اور میں دعا کراتا تو خدا صداون نے مجھے سمجھایا کہ جو خدا روٹی کے بچے ہوئے چکڑے جو ممکن انسان نہ کھائیں وہ جانوروں کو سینجنے پڑیں جو خدا روٹی کے چکڑے ضائع نہیں ہونے لیتا وہ اس طرح کی قیمتی زندگیاں ضائع ہوتے ہوئے گوارہ کر سکتے ہم خدا کی نگاہ میں ہوا کے پرندوں کیڑوں مکوڑوں سے زیادہ ہم قدر رکھتے ہیں ہماری ہماری خدا کی نظر میں ایک بڑی قیمت ہے ہم پریشنس ہیں خدا کے سامنے اسمانی باپ کبھی گوارہ نہیں کرے گا ایک چھوٹا بچہ بھی ہلاک ہو روحانی طور پر وہ کسی طور سے بھی کسی کی طبعہی سے کبھی جلال نہیں پاتا بلکہ دکھ کرتا ہے اگر کوئی اپنی راستوں پر چلتا چلتا ہلاک ہو جائے جن سی خواہشات ہی اس کو بیڑا غرق کر کے رکھ دیں نہ وہ کچھ اور پیسے کمانے کے لائک ہو نہ کوئی عزتدار زندگی بسر کر سکے نہ معاشرے میں سر اٹھا کر وہ جی سکے مغرور کی طرح سر اٹھا کے لوگ جی سکتے عزت کے ساتھ نہیں تو فائدہ کیا اس زندگی کا تو جب ہم یہ سمجھیں کہ میں وہ کچھ نہیں جانتا نہیں جانتی جو اب تک مجھے جاننا چاہیے تو یہ سوچ اور یہ سمجھ ہمیں حلیم اور فروتن بنا کر رکھے گی ہم گھٹنا سیکھیں گے پست ہونا سیکھیں گے بچوں کی مانند بننا سیکھیں گے چھوٹا بننا ہم سیکھیں گے اگر یہ راستہ ہم اختیار کر رہیں پھر ایک اور بڑی اہم بات ہے اور وہ ہے فیوچر مستقبل انسال کی کتاب کے اٹھائیس بات کی بائیس ساتھ میں لکھا ہے کل کی بابت گمان ناکار تو نہیں جانتا کی ایک ہی دن میں کیا ہوگا ہمیں فیوچر کا کوئی نہیں پتا ہے کل کیا ہوگا بہت بڑے منصوبے بنانا بڑی بڑی باتیں کرنا بڑے بڑے پلان بنانا اور شیخی سے ان کا ذکر کرنا آئیں میری چاند خوش رہے چین کر خوا پی تیرے پاس بہت برسوں کے لئے بہت کچھ ہے لکھ آئے نادان آج ہی رات تیری جان تجھ سے کیا کر لے گی طلب در لی جائے جو جو منصوبے بنانا رہے سب در رہ جائیں جب ہم فیوچر کو نہیں جانتے ایون کل کے دن کے بارے میں ہم کچھ نہیں جانتے ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہمیں ایمان سے زندگی بسر کرنی ہے آج کی روٹی ہمیں دے آج کا پانی ہمیں دے آج کی تسلی ہمیں دے آج کی پاکیز کی ہمیں دے آج کے گناہوں اور عزمائشوں سے لڑنے کے لیے حمد اور طاقت مجھے دے آج کی میری ضروریات پوری کل کل کے لیے میرا بروسہ تجھ پر ہے کہ کل اپنے لئے آپ فکر کر لے کتنے لوگ ہیں کتنے مسیحی ہیں جن کو کل کی فکر کل کی فکری ایک خوشحال متمین زندگی بسر کرنے نہیں دیتی ہے کیونکہ کل کے لیے فیوچر کے لیے فکر مند ہے اور فیوچر کا بڑا تعلق جو ہے وہ روپے پیسے کے ساتھ بھی ہے اسی لیے اسی لیے لکھا ہے کہ تنگ چشم دولت جمع کرنے میں جلدی کرتا ہے یہ نہیں جانتا کہ افلاس افلاس کا مطلب ہے پیسے کی کمی اور غربت اور تنگ دستی ٹھیک ہے اس کا روٹ ورڈ ہے فلس فلس سے لفظ لکھ لیا مفلس فلس کا مطلب ہے روپے پیسہ دولت مفلس وہ شخص ہے جس کے پاس روپے پیسے نہیں دولت نہیں تو جو تنگ چشم ہے اس کو پتہ کہ پیسے سے بہت کچھ ہو جاتا ہے مستقبل میں پیسہ ہوگا تو پھر سب کچھ ہی ہوگا تو وہ پیسہ جمع کرنے کی کوشش میں رہتا ہے لکھا یہ نہیں جانتا یہ نہیں جانتا کہ افلاس غربت تنگ روپے پیسے کی کمی تنگ دستی اس کو آدھ بائے گی اس کا مطلب ہے ضروریات پوری کیے جانے کے لئے بے کس پر بروسہ کرنا ہے اس خدا پر جو روز کی روٹی بھی دیتے ہے اور جو جانت کو رفع کرنے کا وعدہ کر چکا ہے لہذا خدا پہ چھوڑنا چاہیے وہ مالک ہے وہ عثمانی پاک ہے وہ کل کے دن کی خودی فکر کرے گا ہمیں کمانے کے لائق وہ ہی بنائے گا روپے پیسہ وہ بھیجے گا ہماری ضروریات پوری ہوں گی اس طرح سے سویے درست کرنے کی ضرورت ہے پھر وائنس کی کتاب کے نوم بات کی بارمی آئے جو آخری بات میں بتانے لگا ہوں انسان اپنا وقت بھی نہیں پہچان نکھا یہ بھی ایک بہت بڑی بات ہے کہ ہم وقت کو پہچان نکھا دیں ایک بڑی صبح یہ لوگوں پر آئی تیشین گوئی کے طور پر لوپ اینجل کے انیس میں بار میں لکھا ہے کہ ایک وقت آئے گا کاش آج جو کچھ میں کہہ رہا ہوں تیر ہی سمجھ میں آج آج خدا ہم یہ سن کی کہہ رہے ہیں اور کاش آج کے بات کو سمجھ لیکن ایک ایسا وقت آئے گا کہ غیر اکمان کی افوار یریشلم کو گھیر لیں گی یہاں کسی پتھر پر پتھر باقی نہ رہے گا تمہیں شتائیں گے حاملہ عورتوں پر تلوار سے چیر دیا جائے گا تم پتر پتر ہو کر ادھر ادھر بھاگ تیر ہو کے جان بچانے کے لیے یونہ سجل کے پانچے باپ میں بیت حسرہ کے حوض اور اندر پائی جانے والی قدرت کا ذکر ہے اور وہاں لکھا ہے کہ خدا کا فرشتہ وقت پر آتا تھا اور پانی آتا تھا وقت سے پہلے بھی کوئی شفانی پا سکتا تھا اور اس سے بعد بھی نہیں پا سکتا تھا ایک اپوائنڈ کائن تھا جس کے بارے میں وائل کی کتاب میں لکھا ہر کام کا چاہ ہے وقت جو خدا نے مقرر کیا تو وقت کو پہچان نہ اور میں نے یہ دیکھا ہے بائبل میں کبھی سے بھی صدا پیروں مقوروں فرندوں کے ذریعے سے بھی مقرر کی طور پر اس ہی ملکھ نصی باب ہوگا اس امسال کا کہ کسی بھی سست انسان کو غیرت دلانے کریب محنت بھی کیا کرو تو چیونٹی سے چیونٹی سے چیونٹی اتنی سی ہوتی اتنی بڑا اپنے جسم سے بڑا لنگ نم کا دانہ مو میں ڈال ان کو مددگار ایسے مل گئے ہیں کہ وہی ان کی روٹی چلاتے ہیں دکھ کی بات شوہر ایک پروائیڈر ہوتا ہے شوہر کا کھان ہے گھر کی روٹی چلانا ضروری آتھ پوری کرنا میند کرنا بچوں کی ضروری آتھ پوری کرنا تو کبھی کبھی پریشنوں خیلے مقوروں کو جیسے جبی میں بتا رہا تھے جسرا گھڑی کو خدا نے زبان دے تو اسے ہمیں لائسن خدا تک رہا جسرا جانور وزری سے بھی مثال دے کر ہماری کار سان کر سکتا میں کر بھی کر جرمیہ نبی کے سحی سے آج میں بعد کی ساتھ آیت میں چار پرندوں کا ذکر ہے چار پرندوں کا ایک ہے لک لک ایک ہے کلانگ ایک ہے کمری اور ایک ہے ابابیل چار پرندوں کا ذکر کر کے یہ کہا گیا ہے کہ یہ وہ پرندے ہیں جو اپنے کسی جگہ منتقل ہونے آنے جانے کے وقت کو پہچانتے ہیں لیکن انسان اپنا وقت نہیں لک لک بگلے نمہ ایک لمبی چانگ والا آبی پرندہ ہوتا ہے جسے سلامی پرندہ بھی کہتا ہے سلامی سے مراج ہے کہ ایسے پرندے جو نقل مکانی کرتے ہیں کسی ایک جگہ نہیں سہر سکتے ان کو سہر کا بڑی عادت ہوتی آپ کو پتہ کسی بندے نہیں ایک جگہ سکتے 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 لک لک جو ہے ایک ایسا آپ برندہ ہے بھگلے کی شکل کا ہوتا بڑے اس کے پر ہوتے ہیں اور وہ سیلانی جو رندہ کہلاتا ہے یعنی ایک موسم میں ایک جگہ دوسرے موسم میں اگر گرمی ہے تو سکتے موسم میں منتقل ہو جانا اگر وہاں پر افضل رہی ہے اور پھر سلام جو ہے یہ بھی ایک نقل مکانی کرنے والا پرندہ ہے اور اس کو عام جبان میں کونج بھی کہتے ہیں کونج ایک دار کی صورت میں گروہ کی صورت میں خلیسیا کے لوگ مستط یا کسے ساؤس کے پیسے چل رہی ہوتی آج کوئی کسی کو اپنا لیڈر یا باب نہیں سمجھ سو کلاو نقل مکانی کرنے والا جو کہتا پرندہ ہے جس کو پتا ہے کہ اب یہاں کی تضا پر جائے محول پر جائے موسم پر جائے یہ میرے لیے مناسب نہیں ہے اور پھر ہے کمری کمری فاکتہ کبوتری اس کے نسل کا پرندہ ہوتا ہے کمری اور اس کی آواز کی بڑی گونج ہوتی ہے فاکتہ کی پھر اب اب ایک سو سا کالے رنگ کا پرندہ ہوتا ہے سیا رنگ کا لیکن یہ بھی سکتوں میں اپنا گونس بناتا ہے اور کبھی کبھی پہاروں کے اوپر جو گاریں ہوتی ہیں سرا ہوتی ہیں ہوتی ہیں کھر 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 ہوتی ہیں اور بڑی ان کی چہتہانی کی آواز ہوتی یہ بھی نکل مکانی کرنے والے پرندے تو چار پرندوں کا ذکر کر کے یرمی نبی کے سوٹے آج میں واقعی سات میں لک لک کلنگ کمری ابابیل یہ وہ پرندے ہیں جو اپنا وقت پہچانتے ہیں لیکن میرے لوگ اپنا وقت نہیں پہچانتے ہیں کس نے کہا time is money time is money وقت ضائع نہیں کرنا چاہئے جیسے علم بڑی دولت ہے وقت بھی بڑی دولت ہے کہیں کہیں میں دیکھ ہے بیس سے پچی سال کی عمر میں بچے اپنا مستقل بنا کے ساڑ ستر ہزار رپی کمانے کے لائق ہو جاتے ہیں کئی دلوں میں نے دیکھ ہے اور کئی جگہ تین تیس چالیس سال ہو گئے ہیں پندرہ ہزار رپی نہیں کمان سکتے ہیں کیوں بیشتر وقت ضائع کر لیا فیل ہو ہو کے کر لیا سستی سے کر لیا لا پروائی سے کر لیا بے فکری سے کر لیا کتنے دکھ کی بات ہے کہ کوئی پودا پھل نہ بنے کوئی ہمارے بیٹو اور بیٹی کسی انجام تک نہ پہنچے کسی منزل تک نہ پہنچے ہمارے لئے دکھ کی بات ہمارے لئے چیلنج بھی ہے ہم اپنی اولاد کے لئے خدا کے زور گرے اوزاری کریں کہ خدا ہمارے بچوں کا ایک دن زائی نہ ہو ہمارے بچوں کا سال زائی نہ ہو ہمارے بچے سماجی طور پر اپنے پاؤں پہ معاشرے میں کھڑے ہو جائیں عزت کی زندگی بسر کرنے کے لائے تو تو اب تک وہ کچھ نہیں جانتا جو جاننا چاہیے جس میں اپنے راستے ہیں جن پر ہم چلتے ہیں جن میں خدا کی راہیں ہیں خدا کے فیصلے ہیں جن کے بارے میں ہمیں سمجھ نہیں آتی کہ یہ سب کیوں ہو رہا ہے پھر اپنا مشتق دل ہے اس کے بارے میں ہم نہیں جانتے کل کیا ہوگا اور پھر وقت وقت کے بارے میں ہم پہچانتے نہیں ہیں کون سا کام کس وقت میں کرنا ہے کون سا کام کرنے کا کون سا درست ٹائم ہے نہ وقت سے پہلے کو فیصلہ کرنا چاہیے اور نہ ہی وقت گزار دینا چاہیے اس کے گزر جانے سے وہ ایسے ہی جیسے ہم پلیٹ پر لیٹ پہنچیں اور ٹرین جا چکی ہو تو ہم کھڑے ہاتھ ملتے رہیں وقت کو پیسہ آئیں آج ایک مبارک موقع ہے ایک بار پھر اپنے خدامن کی موت کو یاد کرنے کا اس سے پیش تر کہ ہم اس کی موت کو انگور کے شیرے اور روٹی میں شریف ہو کر یاد کریں ہم سب سے پہلے اپنی زندگی دیکھیں ہم دناؤں کی مانن چل رہے ہیں یا نادانوں کی مانن چل رہے ہیں کیا اس راہ پر چل رہے ہیں جو ہمیشہ کی زندگی تک پہنچاتی ہے یا ہم تاریکی میں چل رہے ہیں کہ ہم جانتے نہیں کہ ہم کس طرف کو چاہ رہے ہیں اگر خدا کے کاموں کی ہمیں سمجھ نہیں آتی تو مت مغز ماری کریں خدا پر بھروسہ کی میں نہیں جانتا لیکن خدا کے ہاتھوں میں دیتا ہوں خدا کے ہاتھوں میں ان سارے معاملات کو دیتی ہوں دیتا ہوں کہ اس کے فیصلے درش اور اس کے فیصلے راست ہیں اس کے خیالات خدا پر چھوڑوں گا خدا پر چھوڑوں گی اور اسی طرح سے دولت پر بھروسہ کرنے کی بجائے اپنے مستقبل کے لیے خدا جو ہاتھ پکڑتا ہے جو ساتھ دیتا ہے جو مہیا کرتا ہے اس پر بھروسہ کریں وہی ہمارا مشتقبل سوارے گا اور اپنے تمام معاملات میں تمام زندگی کے فیصلہ جات میں وقت کو پہچانی خدا سے پوچھئے خدا پر خدا کیا اس کام کا وقت آگیا ہے کیا نہیں قدم اٹھاؤں یا نہ اٹھاؤں اور اگر اس سلسلے میں خدا نے آپ کے ساتھ کلام کیا اور آپ چاہتے ہیں کہ خدا کے ذور اقرار کر کے اپنی روحانی صفوں کو درست کریں اثر نو ان کو استوار کریں تو ایسے بہن بھائی اپنے قدموں پر خرید ہو سکتے ہیں ہم اپنے لئے ایک دوسرے کے لئے ہم دعا کریں گے اقرار کریں گے اس کے بعد پھر ہم خدا ان کے خون اور گوشت میں شریک ہوں خدا ہمیں مفید تعلیم دیتا ہے خدا سے بڑھ کر بھین و بھائی ہمارا کوئی خیرقہ نہیں ہو سکتا ہے یہ نہیں کہ خیرقہ لوگ نہیں ہیں خیرقہ لوگ ہیں میں کہہ رہا ہوں خدا سے بڑھ کر نہیں کوئی ہو سکتا ہے کیونکہ وہ جانتا ہے کہ ہم محض بشر ہیں جو کچھ ہم خود اپنے لئے نہیں کر سکتے ہیں وہ کرنے کی صلاحی قدرت اور اختیار رکھتا ہے جو کچھ ہم خود نہیں سمجھ سکتے ہیں اس کی پاک ذات کو ہم پر ترس آجائے تو وہ ہمارے ذہنوں کو کھول کر ہمیں سمجھا سکتا ہے ہمیں شعور دے سکتا ہے ہمیں روشنی دکھا سکتا ہے ہمیں اپنے بھید بتا سکتا ہے چیزوں کے ہونے کے واقعات کے ہونے کے اسباب اور ان کی بنیادیں وجوہات ہم پر ظاہر کر سکتا ہے اگر ہم کسی غلط راستے پر چل رہیں تو خدا آج ہی ہمیں وہاں سے مو مورنے کے لیے کہہ سکتا کہ دیکھ تو بھی اس راستے پر چل رہی ہے چھوڑ دے اس راستے کو تجھے کوئی فائدہ نہیں ہوگا تو نقصان ہی اٹھائے گی اگر آج تم اس کی حواظ سنو تو اپنے دلوں کو سخت نہ کرو تو ہمیں پیسے کا پیار چھوڑنا ہے خدا کے پاس بہت پیسے ہمارے لئے خدا کے پاس بہت پیسے ہمارے لئے وہ ہماری ساری زوریات جیسے وقت آئے گا وہ پورا کرے گا وہ وقت سے پہلے نہیں کہے گا کہ بینک میں جمع کر لو آپ دیکھیں گے امان رکھ کر دیکھیں خدا کے اپنے طریقے ہیں وہ وقت پر کرے گا اپنے بچوں کے فکر کریں وقت پر ان کے فیصلے کریے وقت کو ہاتھ تاکہ ہم غلطی نہ کر بیٹھیں غلطی نہ کر بیٹھیں ایک غلط فیصلہ ایک غلط بات مو سے نکلی ہوئی ہمیں بہت سرے برے نتائج کے دہانے پر لا کر خدا کر سکتی ہے اور اگر خدا ہمیں پرندوں کی مسائلے دے کر سمجھاتا ہے تو پھر بھی نہ ہم سمجھیں ہم تو خدا کی صورت رشبی پر خلق ہوئے ہیں لہذا خدا نے دوسرا مدد گار دے رکھا ہے کلام کی روشنی رہ رکھی ہے جتنا مطالعہ ہم کر سکتے ہیں کریں بائبل پڑھتے پڑھتے بھی خدا اپنے بندر بنیوں کے ساتھ ہم کلام ہوتا ہے اور خدا ان کی راہیں ان پر ظہر کرتے ہے کئی باتوں میں حوصلہ حضائی کرے گا کئی کاموں سے منع کرے گا اور وہ ہمارے بھی فائدہ من ہوں